اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے پروفیسر دیمو رحمان اور آج کی فریس کانفرنس میں آپ کے سامنے مزدور کسان پارٹی نے جو اپنی آٹھویں کانگرس منقد کی ہے اس کے حوالے سے جو ریپورٹس ہیں جو ہم نے ہماری کاربائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور پاکستان کے اندر جو سیاسی اور معاشی بہران ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارا نکتہ نظر ہے وہ بزریا پریس عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پچھلے دو دن سے پاکستان کے چاروں صوبوں سے ستہتر ڈیلیگیٹس جو کہ زلہ وائز اور پھر صوبہ وائز اپنی اپنے ہلکے کے اندر الیکٹ ہوئے اس کانگرس کے مندوب بنے اور وہ لاہور میں پچھلے دو دنوں سے اپنی مرکزی کانگرس کے لیے مقیم تھے یہ پارٹی کی آٹھویں مرکزی کانگرس تھی کل صوبہ دس بجے یہ کانگرس شروع ہوئی کل پورا دن کانگرس کا کلوز سیشن تھا جس میں سب سے پہلے ہم نے پارٹی کے نئے پروگرام کو لائن با لائن پڑھا اور پارٹی کے مندوبین نے اس پروگرام میں اپنے نکتہ نظر شامل کیے اس پروگرام کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی اور سیاسی بہران ہمیں اس وقت نظر آرہا ہے ادھر حقیقت نیو لبرل سرمایہ داری نظام کا پیدا کردہ ایک بہت ہی شدید بہران ہے اور اس بہران کے اعتبار سے پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے پاس کسی قسم کا کوئی حل موجود نظر نہیں آرہا پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ساڑھے تیرہ فیصد یہاں پر مہنگائی لوگوں میں نظر آئے اسی حکومت کے خلاف تقریباً سولہ مختلف جماعتوں نے اتحاد قائم کیا اور مہنگائی مقاوم آرچ بھی کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب انہوں نے اقتدار حاصل کیا تو مہنگائی کی شرعہ ساڑھے تیرہ فیصد سے ساڑھے ستائیس فیصد پر پہنچ گئی اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً تمام کوشش صرف اور صرف ایک چیز پر مرکوز تھی اور وہ یہ کہ دوبارہ سے الیکشن کروایا جائے اور چیف آف آرمی سٹاف ہماری مرضی کا منتخب کیا جائے اس کے علاوہ ان تمام نعرے اور شولہ بیانی کے علاوہ کسی قسم کا نیا معاشی پروگرام یا سیاسی پروگرام وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکے ہم اپنی ذمہ داری کو انتہائی گہرائی سے محسوس کرتے ہوئے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مزدور کسان پارٹی ایک منفرد اور نیا سیاسی اور معاشی پروگرام پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کرتی ہے سیاسی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست صرف جاگیرداروں کی اور سرمایہ داروں کی ملکیت بن کر رہ گئی ہم عوام کے اقتدار کو کائن کرنا چاہتے ہیں ہم پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو سسٹم لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر جس کے نتیجے میں مزدوروں اور کسانوں کی حکومت اور اقتدار قائم ہوگا معاشی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی سماج میں جاگیرداری نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا ذرائی اصلاحات نہیں ہوگی بڑے بڑے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی میں جو ملکیت پر اور معاشی وسائل پر اجارہ داری قائم کر لی ہے اس اجارہ داری کو توڑ کر میند کر جب تک معاشی وسائل پر اپنا اقتدار قائم نہیں کریں گے تو اس سرمایہ داری نظام کی چکی کے اندر اسی طرح پستے چلے جائیں گے ہم یہ پروپوس کرتے ہیں کہ لینڈ ریفون کے ساتھ ساتھ ذرائی اصلاحات کے ساتھ ساتھ فانینشل سیکٹر انشورنس سیکٹر اور لارڈ سکیل انڈسٹری حکومت کے کنٹرول میں آئے اور موڈن مونٹری تھیوری اور سوشلسٹ اورینٹڈ معیشت کو استعمال کرتے ہوئے ہم پاکستان کو اس کرزوں کے ٹریپ سے اس شکنجے سے نکال کر ایک آزاد معیشت بنائیں اس میں آپ کی مدد درکار ہے ہم نے اس سلسلے میں ایک نئی سینٹر کمیٹری منتخب کی ہے ان کے ممبران آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میں خود جنرل سیکٹری مزدور کسان پارٹی کا ہوں تیمور رحمان میرے ساتھ سالار امجد علی بیٹھے ہیں اور سالار فیاض علی رستے میں ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوئن کریں گے وہ پارٹی کے چیئرمن ہے اور انہوں نے ظلہ تحصیل تنگی سے ساڑھے چودہ ہزار ووٹ لے کر پہلی دفعہ بائے بازو کی پارٹیوں کو کامیابی دکھائی اور میئر نازمِ آلہ کا الیکشن جیتا اس کے ساتھ میرے ساتھ کامریڈ فہیم ظلفکار بیٹھے ہیں میرے ساتھ کامریڈ عطیق ساتھ بیٹھے ہیں وائس چیئرمن پارٹی کے عدیبہ اکرم لیبر سیکیٹری کامریڈ عرفان علی کامریڈ حسن ناصر ڈیپیوٹی سیکیٹری کامریڈ سہیل احمد اور کامریڈ اجلال اور اس طرح دیگر اور ساتھ فیاض علی چیئرمن نظیر رید وائس چیئرمن عطیق احمد وائس چیئرمن تیمور احمد جنرل سیکیٹری حسن ناصر ڈیپیوٹی سیکیٹری عرفان علی لیبر سیکیٹری نور عالم کسار سیکیٹری عمران برلاس انٹرنیشنل ریلیشن سیکیٹری امجد علی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں کامران خان اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پاکستان کے اندر میند کشتبکے کو اقتدار پہنچائیں اس سرمایہ داری اور جاگیداری نظام سے نجات حاصل کریں ذرہ اصلاحات کریں بڑے بڑے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی جو انی لوٹ مچی ہوئی ہے اس کو ختم کریں آپ سب سے اپیل ہے کہ مزدور کسان پارٹی کی مدد فرمائیں تاکہ ہم پاکستان کے اندر مزدوروں اور کسانوں کا اقتدار قائم کر سکیں اب میں دعوت ہوں گا جناب ہمارے سینئر رہنما سالان امجد علی سے جو خاص خیبر پختون خواہ سے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور پارٹی کے سینئر قائد بھی ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حالی میں جو الیکشن ہوا اس میں بڑی کامیابی سے تحصیل تنگی میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور بڑی جماعتوں کو شکست دی میں سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور خاص کر میڈیا کی جتنی بھی ساتھی آئے ہیں اور ہمارا جو نو منتخب قابینہ بھی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو پارٹی کی حوالی سے جتنی بھی بات ہماری جنرل سکھ رئیے انہوں نے بتایا ہے ابھی انہیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے تین اور چار کو کانگرز ہوا ہے اور ہم یہاں پر جتنی بھی ساتھی ہیں میں یہاں پر جو ہمارا مرکزی چرمین سالار پیاز علی ان کی جگہ پر بیٹا ہوں وہ آ رہے ہے لیکن وہ جب پہنچ گئے تو خود بھی آپ کو باتیں کریں گی پارٹی کی حوالے سے ہماری پروگرام کی حوالے سے لیکن آپ کو تیمور بھائی نے بتایا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پیلی مرتبہ جو لپ کی پارٹی آئے ہم نے وہاں پر تحصیل تنگی میں بڑی بڑی وڈیروں کو جاگردار کو اور خوانین کو شکست دی ہے میں یہ پیغام ساری پاکستان کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ حمد کریں تو آپ بھی جیت سکتے ہیں جب تک پاکستان کی غریب لوگ جب تک پاکستان کی درمیانی دی لیا سکتی ہے اور نہ پاکستان کی معاشی حالات نہ پاکستان کی جتنی بھی حالات ہیں وہ صدر نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے ابھی تک تقریباً پچتر سال ہوئے ہیں ہم ایک سال پہلے یا چی مہینے پہلے صرف پچتر سال سے لے کر اب تک ہم گریلس سے نکلے ہیں اور پاکستان آئے دن سے نیچے گر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ جن اسیملیوں میں جن جن کو اقتدار ملائے وہ صرف اور صرف اپنی لئے کام کرتے ہیں نہ پاکستان کی لئے کام کرتے ہیں اور نہ غریبوں کی لئے کام کرتے ہیں ہم ایسا ایک نظام چاہتے ہیں جن میں غریب غریب تر نہ ہو جن میں غریب کی بچے کو بوکا نہیں سو سکے اس کو روٹی ملے اس کو چت ملے اور ہم ایک ایسا نظام مرلانا چاہتے ہیں جس غریب کو روٹی کپڑا اور مکان یہ ایک بنیدی چیز ہے کہ غریب کو ملے اور خاص کر یہاں پر پاکستان میں جو تبدیلی کے نام پر ہماری ساری پاکستان سے جو مزاق کیا گیا ہے ہم اس کی غریب کو ایک رول مادل پیش کرنا چاہتے کہ غریب کی اختیار کو ایک رول مادل کی طور پر پیش کرنا چاہتے ہم نے صرف پاکستان کی تاریخ میں ایک تاثیل میں پاکستان کی تاریخ کا جس کا ایک سال بھی نہیں ہوا ہے کہ ایک نمونے کے طور پر ہم نے اس تاثیل میں غریب کی مدد کی ہے غریب کی خدمت کی ہے اول انشاءاللہ آئندہ بھی غریب اور کمزور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گی اور جو ظالم ہیں جو وڈیرے ہیں جو خوانین ہیں جو پاکستان کی وسائل پر قبضہ کی ہوئے ان کے خلاف انشاءاللہ لڑیں گے آپ کا بہت شکریہ آئندہ تعلق اکھنے والے ریپورٹر حضرات صحافی حضرات کیمرہ مین اور کیمرہ پرسن آپ تمام افراد کا صاحبان کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ مزدور قسائل پارٹی کے اس پیس کانفرنس کو کوریش کے لیے آپ آئے سب سے پہلے کہ آپ سب کا شکریہ اور سلام دیں ابھی جیسے کہ ہماری پارٹی کے جنرل سیکیٹری جناب تیمور رحمان صاحب نے اور ساتھ ہی میں سارا رحمد علی نے آپ کو پارٹی کے پروگرام مقصد اور ابھی جو آٹھویں کانگریس پارٹی کی مرکزی منقض ہوئی اس کے حوالے سے تفصیلات اور جزیاد بھی بتائیں اصل میں اصل جو میرے اس گفتگو کا محرک ہے وہ یہ ہے کہ میر اسٹریم میڈیا کے ہی تعاون کے بغیر کسی بھی موجودہ دور میں پارٹی کمیونکیشن کو ماسس تک پھیلانا ناممکن ہے وہ کہ سوشل میڈیا اس سنسلے میں اپنی ایک معاونت کر رہا ہے لیکن بہرحال مین اسٹریم میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے میں مختصرا اس پریس کانفرنس کی وساطت سے آپ تمام ریپورٹر حضرات، صافی حضرات اور خاص طور پر لاہور پریس کلپ کے متعلقین سے اپیل کروں گا کہ وہ پارٹی پرگرام کو آگے کی طرف بڑھانے میں ہمیں تعاون دیں ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں ونیادی طور پر محضور کسان پارٹی کی آواز محضور کسانوں کی آواز ہے پاکستان کے محنت کشوں کی آواز ہے اور ہم صحافی حضرات کو ریپورٹر حضرات کو اور کیبلمنٹ حضرات کو اپنا پیٹی بھائی سمجھتے ہیں لہٰذا آپ سے تعاون کہ درخواست کرنا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنکے بہت بہت شکریہ میں کامریٹ عدیوہ اکرم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے شاہلات کا اظہار سب صحافی حضرات کو اور جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں انہیں کو میری طرف سے اسلام علیکم میں پارٹی کی میمبر ہوں اور جیسے کہ ابھی چیئرمن صاحب نے بتایا کہ ہماری جو تھی ابھی اینویل کانگرس ہوئی ہے کل کے دن کلوز سیشن تھا اور آج اس کا اوپن سیشن تھا جس میں پارٹی پروگرام کو نکتہ با نکتہ جو تھا وہ پڑھا گیا اور اس کے بعد پارٹی کا جو آئین تھا اس کو بھی اسی طرح سے نکتہ با نکتہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پڑھا گیا اور پھر اس کی سب جتنے بھی مندوبین سیونٹی سیون مندوبین جو کہ پاکستان کے چاروں صبحوں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کی منظوری لی ہماری پارٹی کا مقصد پاکستان کے پسے ہوئے طبقوں کی رمائندگی کرنا ہے اور اسی کے لیے ہماری پارٹی جو ہے وہ کام کریے ایک عرصے سے جس کی ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی بھی لیفٹ کی پارٹی کو تحصیل نازم کے طور پر کامیابی ملی تنگی میں جو ہیں وہ ہماری کامریٹ سلاحر پیاز ان کی صورت میں تو اسی طرح سے ہماری پارٹی کا پروگرام یہی ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے پسا ہوا طبقہ ہے اس کو آگی لے کر آیا جائے اور اس کو حصہ بنایا جائے جو کہ سیاست میں ایک آپ کو نظر آتا ہے ٹرینڈ ہے ایلیٹ سیاست کا اس کو ختم کر کے عوام تک سیاست کو پہنچایا جائے بہت شکریہ عوام پارٹیوں کو شکست دے کے انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور پچھلے چالیس سال پاکستان کی بائم مازو کی تاریخ میں پہلے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تو آپ کی بھربور دالیوں میں کومیٹ سلا رکھ فیاض علی بہت شکریہ آپ سب ساتھیوں کا میڈیا والا اور ہمارے کارکنان کا سب کا شکریہ دا اور ہمارے آج جو نئی کابین ہے بنیے ان کو میں مہارا رکھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری جو عظم ہیں وہ انشاءاللہ بھل دی جائے گی کیونکہ یہ بورجوہ پارٹی اسے لوگ تنگ آگئے ہیں ابھی اس کے سامنے کچھ اے نہیں اگر ہم مزدور کسان پارٹی جو ہے ان تک اپنا پیغام پہنچائے تو انشاءاللہ یہ ساری غریب لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ بورجوہ پارٹی میں غریب کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اس کی کوئی سنتا تک نہیں تو مزدور کسان پارٹی ان غریب اور پسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کرتا ہے اور ہمارے ہاں تقریباً ایک پیست بھی یہ جگردار اور سرمایہ دار نہیں ہے پھر بھی یہ ہماری اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کیونکہ یہ غریب جو ہے وہ روز بروز غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ روز بروز امیر ہوتا جا رہا ہے ہمارا نظام یہ ایسا ہے ہم نے آزادی تو حاصل کر لی لیکن ان انگریزوں کی جو قوانین تھی اور جو وہ جو نظام تھا ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا میں نے خیال میں اگر انگریزوں کا نظام صحیح طریقی سہرائے جو تھا تو اس میں بھی غریب کیلئے ہیں اگر ہم دیکھی تو ہمارے آئین میں ہیں کہ وہ ہمارے بچے کو سولوی تک مبت تعلیم دے گا لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی پیسوں میں روز بروزہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تعلیم بھی غریب کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا وہ پیس ادا نہیں کر سکتا تو اس لئے مزدور کسان پاٹی یہ چاہتی ہے کہ ان پسی ہوئی طبقے سے یہ لوگ ان کو اٹھائے جائیں اور ان کو وہاں پر بٹھائے جائیں جہاں پر یہ سرمیدار اور جاگردار میں نے ابھی جو ہے کانگرز بیمی کہا کہ یہ ان لوگوں کی سبزیو کی نام بھی یاد نہیں کہ یہ سبزیو کی نام کونسی ہے ان کو پتہ نہیں کہ یہ درجن کی ساب سے بکتی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ یہ انڈر پاس یہ موٹر ویز ہائی ویز یہ مزدور کی پسینی سے بنی ہوئی ہے یہ جاگردار اور سرمیدار ٹھیک ہے اس کے پاس سرمایا ہے لیکن اس کے پاس مزدور اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آج انشاءاللہ میں یہ عظم کرتا ہوں بے حیثیتی مزدور کسان پاٹی کی مرکزی چیئرمین کہ میں مزدور کسان پاٹی کو آگے لے جاؤں گا اور جیسے کہ اس نے بتایا اصل میں پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اب ہماری جو ہیرو ہیں مطلب لینن نائسٹائن عبدالبنگش سالار محمد شاہلی میجر سا ان کے پاس جائیدادی نہیں تھی اس کے پاس سرمایا نہیں تھا لیکن آج بھی وہ جی زندہ ہے کیونکہ اس نے غریبوں کیلئے کچھ کیا تو یہ زندگی بودھ توڑی ہے اگر اس کے پاس تمہارے پاس بہت زیادہ دولت بھی آ جائی تو یہ زندگی بودھ توڑی ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف اٹھ کڑے ہو جائیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت 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 tasting بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ